بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امید کرتی ہوں آپ سب خیاریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں آج ہم اسم عدد کی اقسام پڑھیں گے اسم عدد کی مندرزز ہے دو اقسام ہیں اسم واحد اور اسم جمع اسم واحد پہلے ہم اس کی تاریخ پڑھ لیتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ اسم واحد ہوتا گیا یعنی کہ واحد کسی چیز کو کہتے ہیں پڑھتے ہیں اسم واحد وہ اسم جو کسی واحد یعنی ایک چیز یا شخص کو ظاہر کرے اسم واحد کہلاتا ہے مثلاً لڑکی کتاب کلم وغیرہ یعنی کہ اسم واحد وہ ہوتا ہے جس میں صرف ہم ایک ہی چیز کو ظاہر کر سکتے ہیں نیچے ہے اس کی اسم جمع اسم جو ایک سے زیادہ چیزوں یا اشخاص کے لیے استعمال کیا جائے اسم جمع کہلاتا ہے مثلاً لڑکیاں گتب جنات وغیرہ یعنی ایک سے زیادہ چیزوں کے لیے ہم کون سا اسم استعمال کرتے ہیں اسم جمع ایک اسم ایک چیز شخص جگہ یا چیز کے لیے ہم اسم واحد کے استعمال کرتے ہیں اور ایک سے زیادہ چیزوں کے لیے ہم اسم جمع کے استعمال کرتے ہیں آئیے ہم نیچے کچھ اس کی مثالیں دی گئی ہیں ہم ان کا متعلق کرتے ہیں امید کروں گے کہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ جائے گی پہلی ہے اس کی لڑکا ہے واحد پہلے ہم واحد کی فرست پڑھیں گے پھر ہم جمع کی پڑھیں گے پہلی ہے لڑکا لڑکا کا واحد کا جمع کیا ہوگا لڑکے کومہ کومے کا جمع کیا ہوگا کومے ہفتہ ہفتہ ایک ہے تو اس کے جمع کیا ہوگی ہفتے یعنی کہ زیادہ ہوتے ٹھیک ہے روٹی ایک روٹی کے لیے استعمال کیا گیا ہے واحد اور روٹیوں ایک سے زیادہ اس لئے یہ اس کا کیا ہوگا جمع ہوگا ٹھیک ہے نیچے ہے مدرسہ کسی ایک مدرسے کے یہاں پر بات ہو رہی ہے اس لئے ہم واحد اس کا استعمال کریں گے مدرسہ اگر ہم ایک سے زیادہ مدرسوں کی بات کریں گے تو ہم کریں گے مدرسے ٹھیک ہے واحد ہے جوانی اس کا جمع ہے جوانیا نیچے ہے میز کسی ایک میز کے لئے استعمال کیا گیا ہے اس لئے ہم میز کہیں گے اب ایک سے زیادہ کے لئے جب ہم بولیں گے تو پھر ہم میزیں گے ٹھیک ہے دعا ادریات دیوار دیواری ٹھیک ہے کمال کمالات تلیم تلیمات مکان مکانات مایہ مایات فساد فسادات حضرت حضرات حضرت ایک کے لئے حضرات زیادہ فرات کے لئے ٹھیک ہے برگت برگات زرہ زرات لزد لزاد خطرہ خطرات افق 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 اتب اداب گلت اگلات جزا اجزا زکر ازکار باب بواب جد اجزاد جسم اجسام دین ادھیان طرف اطراف مشکلہ مشاہل نشان یعنی ایک نشان کی بات ہو رہی تو ہم نشان کہیں گے اگر ایک سے زیادہ نشان ہو گے تو ہم کیا کہیں گے نشانات جن یعنی کوئی ایک جن اگر ہمیں نظر آ جائے گا تو ہم اس کو ایک جن کہتے گے اگر ایک سے زیادہ ہوں گے تو ہم کیا کہیں گے جن اگر ایک سے زیادہ ہمیں دیکھنے کو مل جاتے ہوں گے تو ہم کیا کہتے ہیں منازید نباتات نبات اور اس کا جمع ہے نباتات امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کا انواح ہے جو اچھے سے سمجھ آیا ہوگا خدا حافظ